اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاحاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ یوٹیوب پہ شو کرنے کا بڑا مزدار یہ فائدہ یہ ہے کہ اب مجھے آپ کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ اس سے پچھلے اپیسوڈ میں کونسی انٹرسٹنگ نوٹ پر وہ پروگرام ختم ہوتا ہے جس کو ہم یہیں سے شروع کریں گے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم شہزاد صاحب جلدی سے بتائیے کہ میں تو خود بے تعاوض ہونے کے لیے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ جو اپنے آپ کو اتنا ہمبلی پریزنٹ کرتے ہیں جو لکھاری ہوتے ہیں جس وقت ڈراما نویس ہوتے ہیں وہ اتنی محنت کر کے ایک اتنے ہائے پوائنٹ پر لاکے ڈراما روکتے ہیں کہ بندے کو مجبوراً اگلی کیس دیکھنا پڑے لازٹ اپیسوڈ جب آتے روکی ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کی ٹائمنگ کمال تھی یا آپ نے یہ پلان کیا تھا لاحاصل میں تو آپ جانتے ہیں پلان ہی کچھ نہیں تو وہ ایسی بھکام پر چل رہی تھی ہے پروگرام آپ پر اچھا جی میں اب اتاب ہوں کہ اب واقعہ یہ ہے کہ آپ جیو چھوڑ چکے ہیں اور ایک مطلب ہے کہ جلوس جو ہے وہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی کسی وجہ سے وہ جیو کی طرف احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہاں روا دو ہے اور بجائے یہ کہ آپ کو جذبہ انتقام سے یعنی وہ ہوکے کہ اچھا میں نے اب چھوڑ دیا ہے تو میں ہن دیکھا کیوں ہوتا ہے آپ نے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے وہاں فون کیا اور آپ نے اس لوگوں کو سیاہ پہلی بار پاکستان میں جب لوگوں کسی چینل کا بلیک ان وائٹ ہوا مورننگ کے لیے افسوس کے لیے وہ یہ موقع ہے جی اور جبکہ آپ کا اس وقت تعلق نہیں اب شکیل صاحب کو پھر کیا اس پر ایکچولی یو بی سرپرائز شکیل صاحب کو تو شاید آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ شکیل صاحب کے میں آپ کو بڑی انٹریسٹنگ بات بتاؤں جو ان کے ساتھ اخبار میں کام کرتے رہے ہیں ان کا ماننا ہے اور وہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہوں گے کہ وہ سرخیاں تک خود ڈیٹرمن کرتے ہیں ایڈیٹوریلی فون پر سنتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں نے دیکھا ٹیلیویجن کے اندر جو میں نے دیکھا وہ مایکرو منیجمنٹ نہیں کرتے تھے کم اس کا میرا ایکسپیرینس مایکرو منیجمنٹ کا نہیں ہے وہ مایکرو منیجمنٹ کرتے تھے ہنانکہ ٹیلیویجن میں بھی شاید بہت لوگ کہیں گے لیکن ای بلیو وہ شاید کمفرٹ لیول کی بات تھی میں نے تو یہ ڈیسیجن یہ سوچ کے لیے ہی نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا مجھے یہ پتا تھا کہ یہ اس کو سوفن کرنے کے اندر ایک بہت ضروری اقدام ہو سکتا ہے کرنے کے بعد پھر میں نے میر ابراہیم ریوان کو بتا دیا یہ میں نے کر لیا ہے سو یوز دس تو لیوریج ایٹ ان ار فیور کہ دیکھیں ہم ہمیں دکھ ہے ہم ریالائز کرتے ہیں مزید کی بات ہے یہ کامیاب رہا تو آپ کا جو ظاہرہ روایہ بھی آپ نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا سلمان اقبال کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا تو میجر ڈیفرنسز بتائیے کلچر کا زمین آسمان کا فرق ہے پہلی چیز یہ کہ مجھ سے اکثر لوگ بہران ہوتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا سلمان اقبال کے ساتھ ایکسپیرینس بہت اچھا اور اکثر لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے یعنی انہی شخصیات اور جو کردار ہیں ان کے ساتھ جن کے بہت برے برے ایکسپیرینسز ہیں میرے بہت اچھے ہیں شاید اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو میں امپلوئی نہیں ہوتا پابند نہیں ہوتا نوکری کا تو ہم اس پیرٹی پہ اس بنیاد پہ ملتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ایکوال رسپیکٹ دے اور ایک دوسرے کی بات سن مذہب آپ کانٹریکٹ سائن نہیں کرتے میں کنسلٹنٹ ہوتا ہوں جنگ گروپ کے ٹائم تو میں نے کانٹریکٹ بھی نہیں کیا کچھ کچھ بھی نہیں کیا زبان پہ کام کیا تو دونوں کے درمیان فرق یہ ہے میں فور ایکزامپل جیسے آپ نے لاسٹ اپیسوڈ میں بڑی انٹریسٹنگ بات کی کتن خواہوں کے مسائل تھے اور آج بھی ہیں میرا میں آپ کو مثال دوں ای آروای کے ساتھ ایڈوانس میں پیسے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ رشتے میں میں اس کا سلمان اقبال کا پھپا لگتا ہوں آل رائیٹ اس لئے اس کو ڈفین نہیں کر رہا رشتے میں ناٹ ناٹ ان بلڈ بٹ بائی ماریج تو میں میں نے سلمان کو بہت جلدی میں دیکھا اس کے پاس میں نے جو کچھ دیکھا اس کی نیت جو بھی ہو آج ای آروای بہت اچھا اپنا مقام پیدا کر چکا ہے انہوں نے بھی ہے بٹ مجھے جو میری انٹریکشن تھی جسے زبانے میں میں نے ری لانچ کیا پورے ای آروای نیٹورک کو مجھے میں نے دیکھا کہ شاید سلمان کے پاس ٹائم نہیں تھا چینل کے لیے جو میں نے میر ابراہیم رحمان کے اندر جو جستجو دیکھی کئی موقع ایسے آتے تھے کہ آدھی رات کو اس کو اٹھا کے وہ سویا وہ ہوتا تھا ڈیسک پہ میں کہتا تھا آپ گھر چلے جو یہ گل فورک ہے دوران جب ہم کوریج کر رہے تھے وار کوریج he would not go home جو جو I think اس کا جو کلچر کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ کاروباری فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کے ہاں سیٹ ہونا and being میمنز also ان کے ہاں سیٹ کہلانا is part of the culture سیٹ مطلب یہ کہ وہاں پہ کوئی ورکنگ جرنلسٹ تو ادارے کے مالک کو سیٹ کہہ دے وہ ایک فیشنبل بات سمجھی جاتی ہے یا عام مکولہ ہے لیکن وہ سیٹ نہیں تھے میں نے ان کو سیٹوں کی طرح کام کرتے نہیں دیکھا نہیں دیکھا میں نے شانہ بشانہ لوگوں کو دیکھا تو یہ فرق مجھے نظر آئے اور میں نے obviously جنگ گروپ کے ساتھ جیو کے ساتھ زیادہ کام کیے اے آر وائے کا میرا mandate بہت تھوڑے عرصے کے لیے تھا اور میں نے وہ ڈلیور کیا ری لانس سارا سارے جتنے ان کے نیٹ ورک کے چینل ہے لیکن اس کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جو ownership تھی وہ جو pride تھا وہ missing تھا جو even ان کے employees تھے یا جو ان کے workers تھے یا ان کے team members تھے اے آر وائے کے جیو کی بنسبت جیو کے اندر مجھے i saw people go the extra mile کیونکہ ہر department کے اوپر جو لیڈر بیٹھا تھا ہر قبیلے کا صدار جو ہے وہ خواہا تھا کہ وہ جنگ جیتنی ہے جنگ ناؤ اچھا آپ یہ دیکھئے کہ اس دور میں اگر ہم واپس جائیں تو یہاں پہ اب جیو جو ہے وہ بند رہا ہے ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ اس پہ یعنی فیلوسفی پہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کیا ہوگا مطلب بار دوسری جانے پہ یہ حال تھا آپ اندازہ لگائیے کہ لندن میں وہ یعنی ڈاکٹر شاہد مسود اور پی جے میر اور ارفان صدیقی صاحب کو ایک دفعہ بلایا یا کسی اور کو کبھی بلا لیا مطلب جو آئے اس کا بھی بھلا جو نہ آئے اس کا بھی بھلا پیسہ دینے کے لیے ہے کچھ نہیں اور مقابلہ ہے جیو سے جنگ کے ایک تو دوزار دو کا الیکشن بہت ٹاف ٹائم تھا اور اس سے پہلے وہ جنگ والا نائن الیون والا وہ بڑا اچھا نائن الیون کے بعد بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں پھر ایک اور طرح کا جنرلزم یعنی چونکہ اگر وہی یہاں چیک کرنے والا تھا کوئی نہیں اور وہاں کام کرنے والے وہ بہت کم تھے اور سلوان اقبال کے ساتھ جو یعنی اس وقت اس زمانے میں کام کرنا وہ پی جے میر کی ہی ہمت تھی یا ڈاکٹ ساب کی ہی ہمت تھی کیونکہ جب وہ آپ پروگرام کے کانٹنٹ پہ سلوان اقبال سے بات کرتے تھے تو وہ یعنی ان کا آپ کو ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ کیونکہ یہ اسی سے متعلقہ ہے جو ابھی آپ نے بات کی دیکھیں اگر میر شکیل و ریمان کو تو چھوڑ دینا کیونکہ ان کی ٹریننگ میر خلیل و ریمان صاحب نے کی سر بلکل کی ہے یہ جنرل ہور جب نکلا دیوز پورا ان کا بی بی تھا میک ویکلی ان کا بی بی تھا سر پرنٹنگ پریس میں نیچے کھڑا کر دیا کرتے تھے شکیل صاحب کو اور یہ جب وہاں سے نکلا کرتے تھے ان کے کپڑوں پر شہائی بلکل ایسی اور آرڈر تھے خلیل صاحب کے کہ اس کی بات اس کو سکھانا ہے بس تو وہ آجزی تو ان کے خاندان میں ہے میں کمپیریزن اس لیے میں کمپیریزن اگر کر نہیں ہے دونوں چینلز میں کیونکہ یہ آگے پیچھے آئے اور یہ وہ سٹارٹنگ کے تین چینلز میں سے دو چینل ہیں جنہوں نے عمومی طور پر ایک روایات رکھی جن کو باقی سب نے کاپی کیا آج یہ حال ہے کہ آپ کے چینل میں ڈی ایس این جی وین ہو نہ ہو آپ کسی کا ٹکر پڑھ کے وہ پٹا کاپی کر لیتے یعنی فاسٹس فرس سے لے کے سب سے آخیر کی جو بندہ ٹکر اپنا چڑھائے گا آن ائر ایس ای تری منٹ وار ٹوٹل جنگ تین منٹ کی ہے کہ آپ نے پہلے بریک کی اگر ایکسکلوسیف ہو وہ ایک الگ چیز ہے نہیں ٹھیک خبر کی بات کر رہا ہوں جو پٹی چل رہی ہے تو کمپیرزن کرنا چاہیے تھے میر ابراہیم رحمان کا اور سلمان اکوال کا وہ اس لیے کہ دونوں ہم اثر ہیں کنٹیمپوریز ہیں مورو لیس ایک ایج گروپ کے ہیں اور دونوں نئے تھے دونوں کا کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا یوں تو کہہ لیجیے پورا پاکستان مجھ سمید نیا تھا لیکن بھارہل تیاری ہوتی جو میر ابراہیم رحمان کے بھی اس زمانے میں چند ایک سوالات تھے کم اس کا میرے فیل سے متعلق یا ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ قابل عمل نہیں تھے وہ قابل عمل نہیں تھے فرق یہاں یہ آجاتا ہے دو چیزوں کا ایک میر ابراہیم رحمان had no qualms in learning he was hungry to learn بلکل he was not interested to impress upon you اگر اس کو پتا تھا کہ میں اسی ہوں اگر اس کو پتا تھا کہ یہ میرا چینل ہے وہ تو آپ کا مرون ہے منت تھا کہ آپ اس کو اچھی چیز سکھا رہے ہیں بلکہ وہ تو ہم اس کے ٹیوٹرز تھے وہ ہم سے سیکھ رہا تھا اس کا learning کا وائٹنگ سلمان کے مقابلے میں بہت تیز تھا لہٰذا یہی وجہ ہوئی کہ اے آر وائے کا جو سفر ہے اور بہت سارے محرکات کو چھوڑ کے اس پہ بعد میں کبھی شاید بات کر لیں کہ اور کیا ریجنز تھے یعنی اچانک قوت عوام نیوز روم میں اچانک رات بھر لکھ لے نا اگزیکلی اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب حامد میر اور وہ آئی ایس آئی والا اشو ہوا تھا وہ جو خبر چلی تھی آمیر میر صاحب جب بیپر دینے گئے تھے بہت سنسیٹیف ٹائم تھا بہت غلط ہوا جو ہوا وہاں پہ ایک بہت بڑا ویکیوم آیا جیو کا اور وہاں پہ قوت اے خوت اے عوام لکھاوا آ گیا یا نیوز روم پہ ٹھیک ہے ائر وائی ائر وائی پہ ٹھیک ہو وہاں سے چینج ہوتا ہے نیوز کو ٹھیک ہے دونوں کے ترمیان کمپیٹیٹیف پیلٹ جو ہے بٹ اینیویز ہم بات ان دو شخصیات کی کر رہے ہیں آئی تینک دونوں کو اگر میں کمپیر کروں تو سلمان اقبال کے بہت بزنسز ہیں اور اگزیکلی اور دوسری بات دیکھیں ڈپت ابراہیم کا یہی ہے اصل یہ ہے کہ ہی سیز ٹائم آف سیٹلائٹ اور نیوز سیوز روم پر تینک ٹیلیویزن بلکل ٹھیک ہے ابراہیم واز آر سٹرک بائی سلمان اقبال کے پاس بہت ساری ڈیوییشنز ہیں ماشاءاللہ بہت سارے کاروبار اور اس میں صحافت بھی ان کے کاروباری ہیں نا جیسے ایک اور کاروبار ہے اس پہ آپ وہاں پہ زیادہ عرصر ہیں آپ گفتگی کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا مثال کے طور پر فرق یہ ہے جس طرح میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیو ایک فلسفی ہے نام اچھا آپ اسے اختلاف کریں انتفاق کریں لیکن جیو نام حالانکہ جیو نام بڑا محدود ہے کیونکہ خبر جو ہے وہ صرف زندگی تک محدود نہیں ہوتی اس میں موت بھی ہے اس میں جنازہ بھی ہے اس میں کلنگز بھی ہے تو جیو صرف نہیں ہوتا لیکن یہ جیو صرف اردو نہیں ہے اس کی بیوٹی ہے کہ یہ جیو گرافک بھی ہے جیو پولٹیکل بھی ہے جیو سٹریٹیجک بھی ہے اور اردو کا جیو بھی ہے لہذا اس لیے جیو اور جی نے دو یہ ہر جگہ ہر وقت سب سے پہلے جیو اب آپ نے اس کی فلسفی بتائی جی جی وہ ساری سوچ پر چار ہو رہی تھی یہ میر شکل و رمان صاحب نے یہ اتفاق نہیں ہو گیا نہیں نہیں اچھا یہاں پہ ائر وائی کا مطلب ہے کہ کوئی تو اٹایا کا نام تھا درزاق جکو اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ جو معاملات یہ تھے کہ مثال کے طور پہ یعنی اگر ایک اور فرق کی میں بات کروں جو بنیاد ائر وائی نے جالی میں کسی سے شکوہ نہیں کر رہا لیکن جو بنیاد ان لوگوں نے ڈالی جس طرح سے ڈالی مثلا یہ کیا کہ اب جیو کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو یہ لڑائی جاری ہے نا کہ بھئی جیو نے یہ کر لیا وہ کر لیا اب لندنے بیٹھے کیا کریں ہمارے پاس تو ایک وہ چھوٹا سا ایک وہ اس زمانے میں محسن رضا صاحب ہوتے تھے نصر اللہ ملک صاحب ہوتے تھے یہ شروع شروع کے لوگ تھے خبرنامے میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نامانگاہ ٹائپ ایک یہ وسیم بادامی ہوتا تھا کراچی سے یعنی یہ کو کنٹریبیوٹ کر دیا کرتا تھا یہ حالات تھے تو اب جیو کو مطلب یہ کہ پروفیشنلی مارنے کے لیے پھر وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جو فارمولا مطلب آپ سمجھئے پھر وہاں پہ موت کا وہ ایک اور قیامتوں کی اور وہ پھر یہ ایک کہانی شروع ہوئی وہ ایک ہیڈن ایجنڈا آ گیا کنسپریسی تھیوریز آ گئیں اور وہ سب کچھ اتنی یعنی مجھے لفظ بہادری کا میں استعمال چاہوں بھی تو نہیں کر پا رہا اور جو دل چاہ رہا ہے وہ میں لفظ استعمال کروں گا نہیں لہذا آپ سمجھ جائے آپ کی بڑی مہربانی کہ یہ بڑی ایک عجیب یعنی ناقابل فہم بات ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کی چھپی ہوئی چیزیں ان کا نام کے بغیر اپنے نام چھاپ کے چلا دیتے ہیں پڑھ دیتے ہیں اس سے آگے جا کے آپ لوگوں کو وہ کہانیاں سناتے ہیں شہزاد صاحب جن پر آپ کا اپنا یقین نہیں ہے مطلب یہ میرے لیے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اسالم لی ہے برطانیہ میں اور آپ انہی کے خلاف شو کر رہے ہیں کہ برطانیہ بڑا ظالم ہے اور دیکھیں امریکہ بڑا ظالم ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ایکسپریشن کا فائدہ اٹھا کے یہاں پہ لوگوں کو آپ جہاد کی طرف مائل کر رہے ہیں خود البتہ آپ ایک سیکیورٹی دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا تو بنیاد تو غلط پڑی نہ دیکھیں ہوا یہ پاکستان کے اندر چاہے اس کو آپ سوچ فکر اور محنت کہہ لیں یا اکثر جو آپ کہا کرتے ہیں کہ لک بھی کیا چیز ہوتی ہے میرے نزدیک یہ فہم عقل اور محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے ہر چینل نمبر ون نہیں ہے پاکستان میں ون ہے پھر ٹو ہے ٹری ہے فور اور فائیو ہے یعنی ٹاپ فائیو کی اگر بات کرتے ہیں آج مزے کی بات یہ ہے کہ ون اور ٹو کے درمیان اتنا گئے پہ کہ اس کے اندر دس چینلز اور آجائے جی ٹو ٹو ضرور ہے لیکن ون اور ٹو کے درمیان جو گئے پہ لیکن ٹو اور ٹری ٹری اور فور سو آن این سو فوت کیپ کم ہے اور چینج ہوتا رہتا ہے لہٰذا کیا وہ وجہ تھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھیں نا میں میرے لئے سارے محترم میں سارے پیارے ہیں میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ بڑے چینلز لانچ کی ہیں کے اندر منیجیریل ایشوز تھے منیجمنٹ کے ایشوز تھے وہ ایک اندر لیول تھا یہاں میں اگر ایک اجازت لے کر ایک بات کروں ادم کا ایک شعر ہے ان کی آنکھیں یہ کہہ رہی ہیں ادم ہم پہ تصنیف ایک کتاب کرو تو یہ جو آپ نیوز کا آپ نے ذکر شڑھ کے آگے نکل گئے ہیں اس پر ہم پورا اپیسوٹ کر رہے ہیں اپیسوٹ تو ظلم ہے میں سمجھتا ہوں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ایکچولی یہ ہوا کیا اس پر منی سیریز ہوگی تیرہ قسط ہوگی کیونکہ ہر قسط کے اندر ایک میں رولائیں گے ایک میں ہسائیں گے تاکہ بیلنس رہے بیانہ روی رہے تو یہ بالکل ہم بات کریں گے تو وہ نمبر ون جو ہوا دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ نمبر ون کسی جس طرح یہ بات آپ نے کی کہ انٹرنل ڈیبیٹس ہوتی تھی مجھے دوہزار ساتھ میں یاد ہے پرائم منسٹر شوکت عزیز میر ساتھ اور اور لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے تھے پی ٹی وی نیوز بھی میں نے لانچ کیا پال جب پی ٹی وی نیوز الگ بنا اور پی ٹی وی ہوم ہوا سو آئی وز دہ ون ہو لانچڈ ای تو انہوں نے بھی پرائم منسٹر نے میٹنگ کے دوران ایم ڈی پی ٹی وی تھے چیئمن تھے انفرمیشن کے وغیرہ وغیرہ منسٹر آف سٹیٹ تھے تارک عزیم صاحب درانی صاحب تھے منسٹر تھے انہیں کہا ہاو ڈو وی بیکم جیو یہ الفاظ ہیں ان کے یعنی اب آپ دیکھیں سب کی امیجنیشن میں کیا ہو رہا ہے جیو 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 کوئی ریزن ہے نا جب آپ جب آپ میگا برینڈ ہوتے ہیں تو جو انفلونسرز ہوتے ہیں اور ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں لیکن جب آپ سوپر برینڈ بن جاتے ہیں تو آپ ڈیسیجن میکرز اور انفلونسرز کو انفلونس کرنے لگ جاتے ہیں یہ وہ بات ہے کہ لا تعداد بار ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے جیو کو بند کیا جائے جیو کی غلطیاں بھی بہت ہیں بے شمار ہیں اور میں اکثر اپنے حاصل کے چند دوستوں کو مخصوص دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں آپ کو باقی چینلز لانے کی کیا ضرورت ہے آپ انہی سے کوئی ڈیل کر لیں انہی کو دے دلا کے ایک ایسی چیز کر لیں کیونکہ ان کے مقابلے میں جو بھی ایکسپیرمنٹس ہوئے وہ نہیں ہو سکے کیونکہ جنہوں نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کیا ان میں وہ پیشن ہی نہیں تھا اب آپ ڈیویڈ اور گولائیت کی لڑائی کے اندر آپ گولائیت کھڑا کر رہے ہیں لیکن گولائیت جو ہے اس کے اندر وہ وہ فیت وہ پیشن اور وہ ڈیٹرمنیشن نہیں تھی تو آپ کو کمپیر ہی نہیں کر سکتے تو وہ جو اس کے اندر ان کی محنت ہے وہ صرف اس پروگرام کی وجہ سے نہیں تھی کہ جو اے اور وائی بے اگر ڈسکشن ہو رہا تھا وہاں پہ نیوز اپنی ریٹنگ لہ رہا تھا اور کوئی بھی نمبر ون یا کامیاب چینل رہنے کے لیے یہ سمجھ رہا ہے ریٹنگ نے تو صرف ویلیڈیٹ کیا جو ہو رہا تھا دنیا ویلیڈی سندھ ٹی وی کی ریٹنگ فیصلہ باد میں آگے تھی سندھ چینل کی ایسے بہت فاپاز ہوئے لیکن پاپولیریٹی تو آپ بیٹی نہیں کر سکے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جتنے واشنگ مشین ٹیلر کی دکانیں گاڑی کے مڈگار انگوٹیاں میندیاں سوپاریاں جوتوں کی دکان یو نیم ایڈ جیو کے نام سے ہے اور پھر ایک ایڈ لگایا کہ تھانکس بٹ نو تھانکس اچھا وہ بھی آپ کا تھا میرا ہی میرا تھا تھانکس بٹ نو تھانکس وائل آر چینل اس فری تو ایئر آر لوگو ایز نوٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو جو مارکٹنگ کے اندر ہوتا ہے میں آپ کو پیسے دوں گا اس کو سامسنگ کو ایڈبرٹائز کرنے کے لیے آپ اپنی مرضی سے سامسنگ کا سٹکر لگا رہے ہیں اپنی گاڑی پر آپ کرسپونڈنٹ اس آر جو ہیں وہ سٹنگرز جو ہیں وہ کہتے تھے بس ہم مفت کرنے کو بھی تیار ہیں ہمیں یہ جیو کا مائی کلائنگ چاہیے ان کو سڈنلی وہ پاور ملی جس کے اندر کہیں وائلیشن بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ بھی وی آئی کلچر وی آئی پی کلچر کو آپ ہوا دے رہے ہیں کہ آپ یعنی میڈیا کا کارڈ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پر what I'm saying is اس کے پیچھے بقیدہ ایک بہت سٹرونگ ٹیم تھی اے آر وائی نے بہت بعد میں یہ ریلائز کیا اور ججیس سیجہ آیا تو اس نے اوورال گروپ کو بہتر کیا لیکن اس کا ایمفیسز ایکچولی وہ نیوز کا نہیں انٹرٹینمنٹ کا آدمی اس نے وہاں بہت فائدہ دیا تو ایسا بزنس انٹرپرائز اگر آپ دیکھیں جیو نے بہت مارک آئی اور میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جب جیو بند ہوا پہلی بار مشرف صاحب کے دور میں تو ابراہیم نے میرے سے میرے ابراہیم ریمان نے بڑی انٹرسنگ بات کی یعنی نیوز رائی کیبل پہ جب بند ہوا ہے شیوز می جب کیبل پہ بند ہوا نیٹ پہ تو چل رہا تھا بائر امریکہ وغیرہ میں فیڈز آ رہے تھے انہیں کہا میں تین کروڑ مجھے سے یاد نہیں یا چھے کروڑ کا نقصان ہو گیا اور بہت بڑا امانت تو میں نے کہا آپ کو میں ایک گیرنٹی دوں آپ اتنا بڑا برینڈ اس تین چھے کروڑ کی وجہ سے بنیں کہ آج مجھے کوئی بکاوز میرا ایڈوٹائزنگ کا بیک گراؤنڈ ہے مجھے کوئی پندرہ کروڑ بھی بیس کروڑ بھی دے گا میں پورا پاکستان دنیا تو چھوڑنے کوری نہیں کر سکتا اس تین یا چھے کروڑ کے لاؤس نے آپ کو سوپر میگا برینڈ بنا دی ہے کہ باہر کے جنرلیسٹ فیڈاوڈ بارڈر سانس بارڈرز ہیومن رائٹس ایم نیسٹی انٹرنیشنل دنیا آپ کے لیے لکھ رہی ہے یونیٹ نیشنز والے آپ کی بات کر رہے ہیں آپ یورپین آپ امیجن کریں اور وہ سمائل کیونکہ نہیں کہ یہ بای دیزائن بای دنیا جیو ہے بیدی جیو ہے بیدی بیدی اچھا اب یہ دیکھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جی ایر وائی ڈیجیل کے زمانے کی بات ہے اور اتااللہ کاسمی صاحب مجھے یاد آئی اندنوں لندن آئے ویتے تو یہ ایک پرگرام کے لیے آئے جی اب وہ زمانے میں دکٹر صاحب کی حالت یہ تھی کہ ڈاکٹر شاہد صاحب کی بطلب وہ ہر پیغام یعنی جو وہاں جاتا تھا وہ پیغام دے کے بہتے تھے کہ یار کچھ ہو جائے ڈاکٹر شاہد مسعود کو لے آؤ کو لے آؤ ہمارے پاس جیو میں سب کچھ ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نہیں ہے یعنی بس اس کو لے کر آؤ اور دوسرا وہ پی جمیر کو بڑا ویلیو کرتے تھے تو پھر کاسمی صاحب آئے انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کی ہے وہ ڈاکٹر صاحب تو مانتے نہیں ہے یعنی یہ شکیل صاحب نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب تو مانتے نہیں ہے تو آپ پی جے میر سے دیکھیں بات کریں تو میں نے کہا جی میں کیا بات کروں تو نہیں نہیں ذرا آگر وہ آنا چاہے وغیرہ ہوگا میر صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا اور پھر آپ جانتے ہیں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یعنی میرے لئے ہمیشہ ہی حیرت کا باعث رہے گا کہ اس کے بعد پھر جب ڈاکٹر صاحب نے فائنلی جوائن کیا ہے جیو تو اس وقت پھر شکیل صاحب نے بھی گاڑی بھیجی یعنی وہ رولز رائز سنہری والی اس میں بیٹھ گئی آئے دبائی میں تو ابراہیم صاحب کی جو ایکسائٹمنٹ کا لیول تھا یعنی ڈاکٹر صاحب کے جیو جوائن کرنے کا it was genuinely surprising and shocking for me مطلب ابراہیم صاحب نے ای میلز جنریٹ کی اور ہر کسی کو کیا اور میرے مطابق جب انہوں نے establish کیا تو میر صاحب نے خود اس میں ابراہیم نے لکھا کہ میرے مطابق جو ہے یہ سیاست کیا ہے میرے مطابق جو ہے وہ history کیا ہے میرے مطابق یہ کیا ہے میرے مطابق وہ کیا شہزاد صاحب روز نامہ جنگ کی جو پہلا صفحہ ہوتا ہے وہاں پہ قرآن کی ایک آیت پبلش ہوتی ہے یہ روایت جنگ نے ڈالی تھی یعنی modern journalism ہے اس سے پہلے نوائے وقت میں بھی آیت نہیں چھپتی تھی قرآن کی بے عدبی کی وجہ سے اور یہ بحث آج بھی ہے کہ یہ بے عدبی ہے لیکن وہ جو اوپر آیتیں چھپتی تھی ڈاکٹر شاہد مسعود جس کے لیے اس آیت کو اٹھا کے انہوں نے باکس پہلی تفہہ بنایا اور اس جگہ پہ انہوں نے ریڈ کلر میں وہ میرے مطابق کا وہ چھاپ دیا اور میں حیران تھا اس بچپنے پہ عبراہیم صاحب کی اس ایکسائیٹمنٹ پہ کہ یعنی یہ کیا سوچ رہے ہیں یعنی شکیل صاحب بھی اور عبراہیم صاحب بھی اور پھر اس کے بعد جو ہوا آپ جانتے ہیں اور پھر جسنا وہ دپارچر وہ ڈاکٹ صاحب کا وہ بھی جانتے ہیں what went wrong دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سارا کیمپین میرے یادوں سے ہوا ہے میرے مطابق کا ایک شکر ایک شکر اخبار میں اشتہار لگانا میرا کام نہیں تھا میڈیا پلیسمنٹ پلیننگ کے لیے پروڈک ڈیویلومنٹ والے تھے نہیں لیکن آپ نے تو چلو ایک آدمی آگے آپ نے مسال دے رہا ہوں میں کنسلٹنٹ تھا تھا میں in the sense میں میرے ابراہیم ریمان کا برانڈ ایڈوائزر تھا مطلب ایک زہانت اگر یہ یہاں پہنچ رہی ہے کہ آپ اس پہ اتنا ایس پہ میں not in their defense دیکھیں کئی بار کئی فیصلے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک time ہوتا ہے میں اپنے والدین کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی بڑے ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں وہ ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے کہ just when I was old enough to know that my father was right I have a son who is telling me father you are wrong ہاں right ان کے اپنے compulsions تھی انہوں نے hits بھی لیوی تھی economic انہوں نے شاید in cash کرنے کی کوشش کی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ایک زمانے میں جیو کے بارے بھی مشہور تھا کہ یہ ایکس یا فارمر پی ٹی وی کے ایم ڈیز کا میوزیم ہے یہاں پہ رکھے جاتے ہیں وہ بیر صاحب کا شوق ہے شوق کے کیا کہنے کوئی اتحاد نہیں ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی بار آپ لوگوں کو پارک کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ ان کے content میں میرا 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 میری رائے ہے غلط ہو سکتا ہوں میری اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی یعنی کہ میں چھ سال میر ابراہیم ریمان کا advisor رہا ہوں اور ہمارے بڑی ملک آتے رہی ہیں اور ہم نے بہت دل کھول کے ایک دوسرے سے بات کیا ہے agree کیا disagree کیا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ realize کر دیتا ہوں کہ میرے پاس کئی بار آپ کسی کو جانبوج کے وہاں سے pick کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو indication نظر آتی ہے وجہ یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان for example کیونکہ آپ اس comparison کی بات کریں اور میر ابراہیم ریمان سمجھدار اور اکل مند تو ہو سکتے ہیں لیکن میر شکیل الرحمان اور میر ابراہیم ریمان پاکستان کی audience نہیں ہے وہ کیا کریں کہ جب پوری قوم لگ جائے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی commercial necessity بن گئے اور کہا جاتا ہے کہ جو کوشش کی جانی چاہیے وہ یہ ہوتی ہے there must be a fine balance between creative ambition and commercial necessity دونوں کا ایک میانہ روی کے ساتھ برابری بڑا میزان کا چلانا ضروری ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے میں جتنا میر شکیل الرحمان صاحب کو ملا ہوں اور جانتا ہوں یا میر ابراہیم کو اور دونوں کے ساتھ میں نے الگ الگ کام کیا ایک سے ناراض تو دوسرے ساتھ کیا دوسرے سے ناراض تو ان کے ساتھ کام کیا میں نہیں سمجھتا کہ ان کی وہ excitement جو ہے وہ اپنے لیے تھی بلکہ آپ جیسے کو excite کرنے کیلئے تھی کیونکہ آپ جیسے پھر انیک نا جی وہاں بھی ہوں گے آپ بعد میں گئے دوزار چھے یا ساتھ میں غالباً لیکن دوزار چھے میں میں آگیا تھا یہ بار گیا تو اس پر بھی میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا experience ہے دونوں کے بارے میں یعنی آپ کبھی تمہیں comparison لوں مطلب بزم یک طرفہ تو نہیں دو طرفہ لیکن میں یہ ضرور آخری بات کا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ mitigate کر رہے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ انیک نا جی اور شہزاد نواز جیسے سو بندے بیٹھے کہہ رہے ہوں یہ انہوں نے کیا کر لیا اس کو pre-empt کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا last program میں میں نے بات کی تھی کہ ہمارا dilemma یہ ہے ہم counter narratives میں believe کرتے ہیں ہم forward narrative بناتے نہیں ہیں تو میرے نزدیک I give Ibrahim that credit he is capable of creating forward narratives کہ پہلے سے اتنی تعریف کر دو کہ کیسی ہے جب پوچھیں آپ سے آپ کہیں ہیں بڑی جبردست پینٹیں مجبوراً لاکھ دیاری طور پر so there could be a possibility ورنہ I doubt کہ ان کی excitement with so much کہ انہوں نے اتنا اتار چڑھاؤ اور جنگیں لڑی ہوئی ہیں وہ یہ کر پائیں یہ میری راہ ہے اور اگر ان نہ غلط ہو سکتا آپ مجھے بتائیے میری اپسی بشمی آپ درست سنوارے ہیں اس زمانے میں تلسم تھا یعنی ڈاکٹ صاحب کا ایک حقیقت میں کیونکہ انہوں نے ہر مکتبہ فکر کو متاثر کیا انہوں نے سیاست پہ انہوں نے وہ بسیکلی رواج ڈالا کہ ایک جنرلسٹ جو ہے وہ فلوسفر بھی ہے وہ تاریخدان بھی ہے وہ مذہبی شخصیت بھی ہے اور جنرلسٹ نہیں امسیر جنرلسٹ بہت وہ اینکر ہے وہ اینکر اور اینکر وہ ہر طرح کی لیبریٹی فریڈم ہے وہ کسی دوسرے صحافی کی تحریر اپنے نام سے پڑھ سکتا ہے وہ کسی کا پروگرام اپنے نام سے پڑھ سکتا ہے آپ اس کو بچے کی دیڈاکٹ صاحب یعنی یہ دیکھنا اچھا پھر آپ یہ کہ آپ وہ جو فیک نیوز یا وہ جو اس طرح کی ہوئی تو ٹرامپ یہ تو ریسنٹ ہے نا اگزامپل اگر آپ ایر بیعہ کے زمانے اٹھائیں وہ تو اپنے بعد میں ہوئی مطلب ہے یہ گیا کہ میں نے یہ سنا اور وہ وغیرہ یہاں سے آگے آئیں اس کے بعد پھر ہوا کیا شہزاد صاحب یعنی یہ ظلم تو ہو گیا لیکن جب یہ ظلم ہو گیا کہ ایریٹر کا ایک عہدہ ختم ہو گیا اینکر پھر خود با خود یعنی منمانی کرنے لگے اور وہ ایک نئی بریڈ آگئی جو نہ تو رولز آف گیم کو جانتی تھی جو کہ جانتی ہی نہیں تھی تو فولو بھی نہیں کرے گی اور سر آنے والوں کے لیے جو کامیابی کا آئیکن بنے وہ یہ لوگ بنے اگریٹر اچھا جب وہ یہ لوگ بنے تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پورا یعنی ریوڑ آ گیا بھیڑوں کا ایک پورا ریوڑ ہے اور وہی ریوڑ آج اگر آپ دیکھیں تو راج کر رہا ہے اچھا یہ ریوڑ کون ہے یہ اس ریوڑ کے لیے سچ جھوٹ کو مانی ہی نہیں رکھتا یعنی اس ریوڑ کے لیے کوئی رذریہ کوئی کمیٹمنٹ اپنے کسی کاؤز کے ساتھ وہ سرے سے موجودی نہیں ہے ان کا جو ہے دیکھیں نا کیسا کلچر چینج ہوا شہزاد صاحب آپ کو میں وہ سارے لوگ الحمدللہ بھی زندہ ہیں یعنی موجود ہیں کہ زیادہ دور نہیں یہ ایٹیز اور نائنٹیز کی بات ہے کہ کسی صحافی پر اگر یہ شک ہو جاتا تھا کہ اس کا کسی سپیشل برانچ والے سے یا کسی ایجنسی والے سے کوئی تعلق ہے تو وہ ویدن دی برادری ایک طرح سے مایوب سمجھا جاتا تھا لوگ ان کی شادیوں میں فرمسل میں نہیں جاتے تھے اور سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سکرین پر بیٹھ کے دعوے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر دعوے ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں افسر یعنی ادارے کا فلاں افسر جانتا ہے اور میں اس سے ہمارے ایک بہت سینئر جنرلیسٹ ہیں اب یہ وہ آدمی ہے جس نے زیاوالحق کے زمانے میں یعنی صحفت کی ازادی کے لیے وہ کھڑا ہو گیا اور وہ جیل گیا شاہی قلے گیا اس نے سڑک پہ کھڑے ہو کے کوڑے کھائے اور اس نے انکار کر دیا حالانکہ سب سے پہلے تو لڈو ہی جاتے ہیں لڈو لینے سے انکار کریں کہ بدوبرت عبرت منشانہ یہ آدمی ہے پینتیس سال شکیل صاحب کے ساتھ رہا جونیوس کا بیروچیف یہاں پہ ایک چینل کھلتا ہے جی نائنٹی ٹو اور خاور صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ جی آپ آئیے کیونکہ وہ بول والا جو ہے فلاپ ہو گیا تھا بیڈیا خاور صاحب چونکہ بول چلے گئے تھے اس کے بعد پر زائر ہے تو اب نائنٹی ٹو آئے اب سیٹ صاحب سے بات ہو رہی ہے سیٹ صاحب کہتے ہیں کہ خاور صاحب بات ہی ہے کہ چینل تو شروع کرنا ہے دو جڑے لوگ نے نچی اونا نال توسی بیروچیف توسی خیال کرنا ایک سیکٹری فوڈ ان کی تیل گھی کی فیکٹری کی وجہ سے ایک سیکٹری فوڈ میں کال کرنا تھا میری کال دا جوال دوجہ سی سی پیو لار پہلا تو وہ تیل اور گھی بناتے سمجھ آتی ہے سی سی پیو سے کیوں وہ آپ بتائیں مجھے نہیں وہ شریف آدمی وہ شکل دیکھ رہا ہے مجھے کیا کہا اور نے کہا جسلام علیکم میں جار جا رہا ہوں یعنی وہ پھر یعنی یہ ہونے لگا اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مطلب بحویس لی کلچر بدل گیا لیکن ایک اور بات جس نے جو مائل سٹون ہے وہ ہے حسبحال یہ بھی ایک یعنی یہاں پہ آکے وہ نیوز سکرین کا اور نیوز چینل کا اب اگر آپ جنونلی دیکھیں تو ہے یہ فاول یعنی آپ نے تہیہ کیا ہوئے کیا اس پروگرام میں ہر وہ چیز مجھے بتائیں گے جو میں نے لانچ کی بھی ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں اگر بیس اپیسوڈ کے بعد میں نے معافی مانگنی ہے میں پہلے ہی دوسری اپیسوڈ میں معافی مانگ لیتا ہوں یہ تمام باتیں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں اور باہرالقلتی بہت ہوئی ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ترننگ پوائنٹس آپ نے دیئے ہوئے یعنی یہاں پہ آکے وہ چیز بدل گئی حسب حال نے آکے وہ سارا چیز ہی یعنی اب اس کا جو دیکھئے وہاں پہ یوسف بیگ مرزا یہ ایک لادہ کرکٹر ہے ایک لادہ کہانی ان پہ بھی بات کرتے ہیں تو ان کی مخالفت تھی لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ تھا فاول کہ اب ایک صافی بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے اب مطلب ہے جس طرح ادھاکار سوہیل احمد خود اس بات کو جانتے ہیں مجھو کئی دفعہ سمجھا بھی جو کہیں کہ یار دیکھنا ہم کتنے بھی کام کر لیں میرے سامنے وہ کہتے ہیں مطلب سوہیل صاحب کا بتایا وہ واقعہ کہتے ہیں ہم ایک تھیٹر میں شو کر رہے تھے تو وہاں ادھاکارہ نرگز کو کسی بات پر یعنی مون خراب ہو گیا اور اس نے سیریس ہو کے سوہیل احمد سے تو سوہیل احمد کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا میں کہا نہیں نہیں اور یہی کامیابی ہے کیونکہ وہ یہ جانتا تھا بجائے گھنے آنے کے کہ نرگز سے زیادہ میں نہیں کلاپ لے سکتا یہ کامیاب لے سکتا یہ کامیاب لے سکتا جب یہ چاہے جب اس کی کہانی کیا ہے یہ شروع کہاں سے بس اس کا ان شورٹ یہ ہے کہ حیاز بے حال جو ہے مجھے یاد ہے مجھے کاریڈور پر افتاب اکبال صاحب نے روکا گیا تھا پلیس تم ذرا کہہ دو اس پروگرام کو آنے ار لے جائیں تو میں نے اچھا ان کو لینی رہے تھے ایم ڈی وہ اتھے تو ان جاپ تھے لیکن ان کا پروگرام آنے ار نہیں جا رہا تھا تو ظاہری بات ہے جاؤں اور انہیں محنت کی اور کوشش کی میرا بھی اس کے اندر کانٹریبیوشن ہے کہ میں نے ایم ڈی یوسف ایک مرزا اور چیئرمن میہ آمیر کو کہا کہ نہیں اس پروگرام میں جانے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا اور اس کے بعد پھر حسبیال نے ظاہر ہے ٹرینڈ چینج کیا اس کے بعد پھر ایک دوسرا جیو نے بھی شروع کیا اور وہ ایک بالکل ٹرینڈ چینج ہو گیا اس ٹرینڈ کے نیوز میڈی انڈسٹری پر کیا اثرات ہوئے کس طرح سے کلچر چینج ہوا اس پر ہم مزید بات کریں گے اور حسبیحال کی بھی کچھ کہانیاں آپ سے سنیں گے لیکن اگین وہی کہ پروگرام کا وقت یہ ختم ہو رہا ہے یہ گفتگو انشاءاللہ وہ ہوگی اگلے پروگرام میں اور انہی یادوں انہی باتوں کے پروگرام جو ہے اسی کا نام لاحاصل ہے یہ گفتگو یہ باتیں یہ تجربے کیا یہ واقعی لاحاصل ہیں اس کا حتمین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا بہت شکریہ پھر ملقات ہوگی دیکھتے رہیے لاحاصل موسیقی